رادہ سوامی نام جو گاوے سوئی ترے کل کلش سب ناش سک باوے سب دکھرے ایسا نام پار کوئی بھیج نہ جان نہیں جو جانے سو پار بہرین جگ میں جن میں ایرادہ سوامی گائے کر جان میں سو پھل کر لے یہی مجھ نام ہے من اپنے ہن سے بیٹھک سوامی حد بدھی ایرادہ نے رکھ نیہار اور نہ کوئی لکھ سکے ایرادہ سو پھل کر لے یہی مجھ نام ہے ہر نہیں پا وہی جہاں تو ہی پسرا میں کروں بند کی جار ہر سوامی آگے جن پر تاپ جیو پھل ہو جاگے ایرادہ سو پھل کر لے یہی مجھ نام ہے میں ستھ گروہ پدا میں دھا میں آ دی آ نادی جگا آ آ دی آ نادی جگا آ آ آ آ آ آ آ آ آ میں سندھ سرو پہ چھوڑrowsنی جے آ آ آ آ آ آ recruited بھو جل تو لگائی ہم سے جیون چڑھائی شد دڑھائیا سورت بتائی کرم بھرم سے لیا بچائی کوٹی کوٹی کرو بندنا عرب کرم ہوت رادہ سوامی مل گئے کھلا بھاتی کا ہوت بھاتی سنائے سب سے نیاری بیوید قطے میں نتائی ویچا بیسط پرش جو تھے پند بھاتا سنطن سنطن کا پدا ویلا سا سو گھر تر سا یا گرو پورے بین بھجے جا چر جتور آگے الگ پورش پارا دیکھا جائے سورت سے سارا تس پر اگم لوک سنیا پرا سنت سورت کوئی کرت میں خرات آہ در سے حق اٹا حری عد بھد راد سوامی حیل سواری سورت ہوئی عطی کرم نالی پورش انامی یا سمانی کروں بندگی یاد سوامی آگے جن پر تاپ جیو بہو جاگے کروں بندگی پیتا پیار آگے جن پر تاپ جیو بہو جاگے مت دیکھ پر آئے آگوں کیوں پاپ بڑھاوے دن دن مت دیکھ پر آئے آگوں کیوں پاپ بڑھاوے دن دن پر جیو ستاوے کھن کھن چھوڑ اپنے آگن گن گن پر جیو ستاوے کھن کھن چھوڑ اپنے آگن گن گن مکھی سم مت کر بھن بے نہیں کھاوے چھوٹ تو چھن چھن دیکھا کر سب کے تو گن سکھ ملے بہت تو ہی پن پن دیکھا کر سب کے تو گن سکھ ملے بہت تو ہی پن پن میں کہوں تو ہی اب گن گن تو مان بچن میرا سن سن میں کہوں تو ہی اب گن گن تو مان بچن میرا سن سن گتگائی میں یہ ہنس یوں ورد سنائی سن تن تن گتگائی میں یہ ہنس یوں ورد سنائی سن تن اب کان دھرو ان بچن نہیں روگو گے سر دن دن اب کان دھرو ان بچن نہیں رو وہ کسر دن دو یہ بات کہیں میں چن چن کر رادہ سوامی چرن اس پر شن یہ بات کہیں میں چن چن کر رادہ سوامی چرن اس پر شن مت دیکھ پر آئے او گون کیوں پاپ بڑھاوے دن دن مت دیکھ پر آئے او گون کیوں پاپ بڑھاوے دن دن موسا پر رہنا تم حوشی آر موسا پر رہنا تم حوشی آر اٹھگو نے آن بیچا کا جال اٹھگو نے آن بیچا کا جال موسا موسا پر رہنا تم حوشی آر موسا پر رہنا تم حوشی آر تھگو نے آن بیچا یا جال تھگو نے آن بیچا یا جال یا کے لے مت جانا اسے راہ یا کے لے مت جانا اسے راہ گروہ بینے نہیں ہوگا نیرے واہ گروہ بینے نہیں ہوگا نیرے واہ جمع سب لیں گے تیری چین جمع سب لیں گے تیری چین کریں گے تجھ کو اپنا دین کریں گے تجھ کو اپنا دین چھگو نے روکا سب سنسار چھگو نے روکا سب سنسار گروہ بینے پڑ گئی سب پردھاڑ گروہ بینے پڑ گئی سب پردھاڑ مان لو کہنا میں را یار مان لو کہنا میں را یار سنگ انہیں تجنا پکڑ کنار سنگ انہیں تجنا پکڑ کنار گروہ بینے اور نہ کوئی رکھوار گروہ بینے اور نہ کوئی رکھوار گروہ بینے اور نہ کوئی رکھوار کہوں میں تم سے بارم بار کہوں میں تم سے بارم بار ہوئے گی منزل تیری پار ہوئے گی منزل تیری پار گروہ سے کر لے ہڑھ کر پیار گروہ سے کر لے ہڑھ کر پیار گروہ بینے اور نہ کوئی رکھوار گروہ بینے اور نہ کوئی رکھوار کہوں میں تم سے بارم بار کہوں میں تم سے بارم بار ہوئے گی منزل تیری پار ہوئے گی منزل تیری پار گروہ سے کر لے ہڑھ کر پیار گروہ سے کر لے دڑھ کر پیار گروہ کے چرن پکڑ احسار گروہ کے چرن پکڑ احسار پر اندری بھوگ بھولا و تجاد اندری بھوگ بھولا و تجاد یہی ہیں تگیہ کرت ٹھگار یہی ہیں تگیہ کرت ٹھگار پکڑ کہیں رادہ سوامی تو ہی پکار کہیں رادہ سوامی تو ہی پکار ہر سرن میں آجا لے ہر سوامی ہر سرن میں آجا لے ہر سوامی ہر سرن میں آجا لے کمہار نام سنگ ہو جا ہوتے ادھار نام سنگ ہو جا ہوتے ادھار ہر مسافر رہنا تم ہو جی یار مسافر رہنا تم ہو جی یار لٹھگوں نے آن بچھایا جا لٹھگوں نے آن بچھایا جا بچن سنتی سواں ساون لاؤنی اور بارہ ماسا ساون ماس میں گھر آئے ساون ماس میں گھر آئے گھر آئے گھر آج دھون شبت سنائے گھر آج گھر آج گھر آج دھون شبت سنائے ساون ماس میں گھر آئے رمجم برکا ہوت بھاری بیچ لاغی میں رہ کٹاری رمجم برکا ہوت بھاری بیچ لاغی میں رہ کٹاری بری بری دام چھائے رہے پر دیسا بری دام چھائے رہے پر دیسا بوجھت رہی نہیں ملا سن دیسا بوجھت رہی نہیں ملا سن دیسا ساون ماس محق گیر آئی گرج گرج دھون سد سنائی گرج گرج دھون سد سنائی ساون ماس محق گیر آئی رہنے دیوسرہ ہوتی گھب راتی کسک کسک میری کسک چاہتی رہنے دیوسرہ ہوتی گھب راتی کسک کسک میری کسک چاہتی چاہتی کسک کہو کوئی درد نہ بوجھے کسک کہو کوئی درد نہ بوجھے بن پی آدھر سے نہیں کچھ سوجھے بن پی آدھر سے نہیں کچھ سوجھے ساون ماس محق گیر آئے چم کے میج تڑپ اوٹے بھانی کس پاو اوپی اپران ادھاری چم کے میج تڑپ اوٹے بھاری کس پاو بی اپران ادھاری روبت بیتے دن اور ہوتی روبت بیتے دن دن اور راتی درد اُٹھت ہی میں بہو بھاتی درد اُٹھت ہی میں بہو بھاتی ساون ماس محق گیر آئے ڈھوڑت ڈھوڑت بن بن ڈولی سب رادہ سوامی کے سن پائیں بولی دھونت بن بن ڈولی سب رادہ سوامی کے سن پائیں بولی دھونت بن بن ڈولی تبران آزامی کی سنفائی بولی بری دم پیارے کا دیا سندے ساہاں بری دم پیارے کا دیا سندے ساشد پکڑ جاؤ اس دیسا شد پکڑ جاؤ اس دیسا سامن ماں سے مہنگ گیر آئے ڈھونڈت ڈھونڈت بن بن دبران آزامی کی سنفائی بولی ڈھونڈت ڈھونڈت بن بن ڈھونڈت ڈھونڈت بن دبران آزامی کی سنفائی بولی بری دم پیارے کا دیا سندے ساہاں بری دم پیارے کا دیا سندے ساہاں شد پکڑ جاؤ اس دیسا شد پکڑ جاؤ اس دیسا ساہاں ساون ماں سے مہنگ گیر آئے پکڑ جاؤ اس دیسا شد پکڑ جاؤ اس دیسا شد پکڑ جاؤ اس دیسا ساہاں ساہاں من اور سورت ادھر چڑھایا مینہ کر ست سنگ کھلے ہی مینہ کر ست سنگ کھلے ہی مینہ کر ست سنگ کھلے ہی مینہ بی تم پیارے کے سنے مینہ بی تم پیارے کے سنے مینہ ساون ماس میں گھر آئے جب پہی چان میں ہر سے پاہی مینہ میں آپ گروبن جب پہی چان میں ہر سے پاہی پیتا میں آپ گروبن آئی جب پہی چان میں ہر سے پاہی پیتا میں آپ گروبن آئی دیا کری موہِ انگ لگایا دیا کری موہِ انگ لگایا دیا کری موہِ انگ لگایا دے کری موہِ انگ لگایا دیا کری موہِ انگ لگایا دیا کری موہِ انگ لگایا دوریں ہٹایا دکھ درد سب دوریں ہٹایا ہسا ونما سے مہگ گیر آئی کیا مہی ماں میں بادہ سامگاہوں تن مانواروں بل بل جاؤں کیا مہی ماں میں بادہ سامگاہوں تن مانواروں بل بل جاؤں کیا مہی ماں میں بادہ سامگاہوں تن مانواروں بل بل جاؤں بھاگ جگے گورو چرن نیہارے 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 سا ورن ماس مہگ گر آئے جگت جیو سب ہولی پوجے جگت جیو سب ہولی پوجے سادھو ہولا گا میری دیکھو سادھو ہولا میری جگت جیو سب ہولی پوجے جگت جیو سب ہولی پوجے سادھو ہولا گا میری دیکھو سادھو ہولا گا میری عبیر گلال بڑاوت چالے میں میرے رنگ گٹ لاؤ میری عبیر گلال بڑاوت چالے میں میرے رنگ گٹ لاؤ میری ویرہ یا نوراگ کی دھارا بھاری ویرہ یا نوراگ کی دھارا بھاری جو جب چرن سرن میں آوے ہاں جو جب چرن سرن میں آوے ہاں جو جب چرن سرن میں آوے ان کا بھاگ جگہ میری سوامی ان کا بھاگ جگہ میری جو جب چرن سرن میں آوے ان کا بھاگ جگہ میری رادھا سوامی چرن دھار پرتی تھی ست گرو شبد منا میری پیار ست گرو شبد منا میری شبد ابھیاس کرت نت گٹ میں جگ دے بھاو بھلا میری جگ دے بھاو بھلا میری جگ جیون کو دھار کر جگ جیون کو دھار کر مدی دھار رادھا سوامی نام سنا میری پیتا رادھا سوامی نام مدیح مسونا پیری جگت دیو سب ہولے پوجھیں سادو ہولا کا میری دیکھو سادو ہولا میری ست گروہ پیاری چرن ادھاری کھن کھن کرتی آئی ہو دیکھو کھن کھن کرتی آئی ہو ست گروہ پیاری چرن ادھاری ست گھرو پیاری چرم مداری خن خن کرتی آئی ہو دیکھو خن خن کرتی آئی ہو اومنگ اومنگ کر سیوا کرتی دھاؤں 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 دھائی ہو اومنگ اومنگ کر سیوا کرتی ہاں اومنگ کر سیما کرتی داؤں 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 دائی ہو گرو آرت کرمہ گن ہوئی اب گھن گھن گھنٹ بجائی ہو دیکھو گھن گھن گھنٹ بجائی ہو بیت سہت پرشا دی لے کر کھاؤں 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 کھائی ہو بیت سہت پرشا دی لے کر کھاؤں کھاؤں کھائی ہو رادہ سوامی دیا کریں اب رن جن شد سنائی ہو بھلا رن جن شد سنائی ہو ست گرو پیاری چرن ادھاری کھن کھن کرتی آئی ہو بھلا کھن کھن کرتی آئی ہو سار بچن رادہ سوامی بارتی بھاگ پہلا پندیت اور بھیک ہر ایک سنت کے وقت میں زور اور شور اپنا دکھلاتے رہے اور جہاں تک خوشکا ایسے جتن کرتے رہے کہ جس میں اصل مت سنتوں کا جو ستھان پرنوں تک وید مت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے جاری نہ ہونے پاوے کیونکہ ان کو اپنے روزگار جاتے رہنے کا خوف پیدا ہوا اور انہوں نے نادان اور سنساری جیو کو ان کو انیک طرح سے بھرمایا اور بھڑکایا اس سبب سے ایسی طرح کی سنتوں کے مت کی جیسی کی چاہیے نہیں ہوئی دفات تیس یہ سچ ہے کہ ام من کل جیو ادھیکاری سنت مت کی نہیں ہے یعنی جو جیو وشعی یعنی بھوگی ہیں اور ان کو سچی چاہ اپنے مالک کے ملنے کی یا اپنے جیو کے ادھار کی نہیں ہے ان کی اکل اس مت کے سمجھنے میں حیران ہوتی ہے اور جو کی پرانے اشت پہلے سے بندے ہوئے ہیں ان کے چھوڑنے اور سنتوں کا اشت باندھنے میں ان کو دکت معلوم ہوتی ہے اور چونکہ پنڈیت اور بھیک ان کو دراتے اور بھرماتے ہیں اس سبب سے ان کا درد نشچائی اس مت پر نہیں آتا ہے اور سنتوں کی یہ موج ہے کہ وہ جاری ہونا آم اس مت کا بینا نشچائی کیے ہوئے اور بینا سمجھے ہوئے بھید کے پسند نہیں فرماتے ہیں کہ اس واسطے کہ ایسا عقیدہ پھر وہی ستورت پیدا کرے گا جیسی کی آج کل اوتار اور دیوتاو کی پوجہ میں ہو رہی ہے یعنی ظاہر میں لوگ اسٹرام اور کرشن اور مہادیو اور وشنو اور شکتی اور بھرمکہ رکھتے ہیں اور حقیقت میں دھن اور شتری اور اولاد اور ناموری کے آشک اور آدھین رہتے ہیں اپنے عشت کے حکم کا کچھ خیال بھی نہیں اور نہ کچھ اس کا خوف ہے اور نہ کچھ اس کی محبت یعنی پریت ان کے دل میں جگہ رکھتی ہے پھر ایسے عشت سے چاہے اوتار کا ہوئے چاہے دیوتا کا ہوئے یا سن ست پروش کا یا پرم پروش پرندھانی رادہ سوامی کا ہوئے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے دفاع اکتیس اور جو اسٹ کی کلا اور شکتی یعنی کرامات دیکھنے سے باندھا گیا ہے اس کے نشے کا تو بلکل اعتبار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک کی دلیل اقلی اور مذہبی سے ایک بات کا نرنائی اور تحقیق نہیں کیا ہے تب تک اس کا نشے مضبوط اور قائم نہیں اور یہ حال آج کل صاف نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کی ظاہر میں ہندو یا مسلمان ہیں مگر باتین یعنی انتر میں کوئی مذہب نہیں رکھتے اس کا سبب یہی ہے بھر میں جیسے اور کاموں کی تحقیقات پوری پوری کرتا ہے ایسے ہی مذہب کی تحقیقات کرتا ہے اپنے اکل اور ہواس کے معافی خواہ اوروں کا حال دیکھ کر یا اپنے بزرگو سے سن کر ہر ایک شخص چاہے جس میں اپنا عشت باندھ لیتا ہے اور تحقیقات اس کی بلکل نہیں کرتا ہے ایسا عشت صرف نام کے واسطے ہے اسی سبب سے ناکیس اور برے کاموں کی دنیا میں روز بر روز ترقی ہے اور جو کی کسی کا خوف نہیں رہا اور نہ کوئی کسی کے حال کو پوچھتا ہے اس واسطے لوگ روز بر روز نیچے کے درجوں کی طرف جھوکتے چلے جاتے ہیں دفا 32 پنڈیت اور سنیاسی اور سادھو اور مولوی جو اگوا اور چلانے والے وید مت اور قرآن کے تھے وہ اس وقت میں آپ اس دولت سے بے نصیب ہیں اور آپ اس سب سے زیادہ دنیا کے بھوگ بلاس اور لوگ اور مان بڑا کی چاہ میں پھس گئے ہیں پھر اب کون ہے جو ان سب کی پنڈیت اور بھیک اور گرست کی گلت زاہر کر کے ان کو سیدھا راستہ بتلا ہو یہ کام صرف سنتوں کا ہے اور جو کوئی اس وقت میں ان کے بچنوں کو اچھی طرح سمجھ کر کے ان کا احیاس یعنی ساد نہ کرے گا بے شک وہ من کے فریب اور مائے کے جال سے بچ جا وے گا نہیں تو ہر ایک کو اپنے اپنے کام کا اتیار حاصل ہے اس معاملے میں زور اور زبر زکتی نہیں ہو سکتی ہے دفع 33 سنتوں کی دیا میں کچھ شک نہیں کہ انہوں نے آج کل کے جیو کے واسطے تھوڑے سے میں کھلا سا سچ مت اور مارک کا اور سیدھا اور سہج راستہ مالک کی پرابتی کا پرگٹ کیا یعنی اگلے وقت میں ابھیاسی مل چکر یعنی گدا چکر سے ابھیاس شروع کرتے تھے اور بڑی مشکل کے ساتھ بہت عرصے میں کوئی چھٹے چکر تک اور کوئی خاص خاص سہنز دل قول یا ترکیوٹی تک پہنچ کر جوگی یا جوگی شور گتی حاصل کرتے تھے اب سنتوں نے شروع ابھیاس سہنز دل قول سے کر آیا اور بجائے اشتانگ یوگ یعنی پرانی یام کے جس میں دم روکنا پڑتا ہے سہنز یوگ یعنی سرش شبد کا مارک جاری کیا اس ابھیاس کو ہر کوئی کر سکتا ہے اور نفع اس کا پران آیام اور دوسرے ابھیاس وں آگے ورنن کیا جا ورنن کیا پریم پتر سمی بھاگ پہلا بچن انچاس سم سچی اور پکی پرتی اور پہچان سچے مالک رادہ سمی دیال کی اور ارث شبد گرو اچرج کھیل بکھایا پرتی اور یقین یعنی اعتبار اور اعتقاد پر کل کاموں کا مدار ہے چاہے پرمارتھی ہوئیں چاہے سواد تھی یعنی پرتی اور اعتبار معافق مکان کی نیب کے ہیں اور باقی کاروائی اوپر کی امارت ہے جو نیب درست اور مضبوط نہیں ہے تو اوپر کی امارت بھی پائیدار اور مضبوط نہیں ہو سکتی اس واسطے ہر ایک پرمارتھی کو چاہیے پرمارتھ 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 چھوشاری چھوشاری ساتھ حفاظت رکھتا ہے اور اس جگہ کو کھوڑنا شروع کرتا ہے کہ جو خزانہ وہاں رکھا ہے اس کو نکال کر اس سے فائدہ اٹھا ہوئے جیسے کی کوئی شخص کسی سے کہے کہ تمہارے گھر کے فلانے حصے یا مکام میں ساپ ہے اور وہ شخص اس کی پرچیر کر جب تک کی ساتھ کو نہ نکال لے وے تب تک آپ بھی خوف کر کے اس مکام میں نہیں جاتا ہے اور اپنے کٹمبیوں کو بھی اس مکام میں نہیں جانے دیتا ہے اور وہ جتن اور تدبیر کرتا ہے کہ جس سے جس قدر جلدی ممکن ہوئے سرپ نکالا جاوے اور اس کا خوف جاتا رہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کو خبر دے وے کہ فیانے دن یا رات کو اس کے گھر میں چور آنے والے ہیں اور وہ شخص اس بات کی پرچیت کر کے اسی دن سے بند وست اپنے مکام کی حفاظت کا کرتا ہے اور رات کو برابر ہوشار اور جاکتا رہتا ہے اور جس قدر آدمی جمع کر سکتا ہے ان کو اپنے مکام پر موجود رکھتا ہے اور ہر وقت خیال کھوروں کا رکھ کر اپنے مکام اور اسواب کی حفاظت سے نئی کیوکتا ہے اسی طرح جب کوئی جیف سند سند درو سمی نام اور دھام کا بھیج اور سفت کھٹ سے سن کر اس کی سمجھوٹی اور پرچیت حاصل کی یعنی ان سات باتوں کا یقین اس کے مند میں اچھی طرح سے آیا کہ رادہ سمی جال کل مالک اور سر سمرت اور پرم چیچن اور پورن آنند اور جاز شروف ہیں رادہ سمجھال کے چرنوں سے جو آدھی ڈھار نکلی وہی آدھی شد کی ڈھار ہے اور وہی کل رشنہ کی کرتا ہے یعنی وہی ڈھار جگہ جگہ ٹھہرتی ہوئی اور مندل بانج کر رشنہ کرتی چلی آئی اسی چیتن دھن اور ڈھار کا نام سرط ہے اور وہی دھار پنڈ یعنی دہ میں اٹھر کر جی کہلائی اسی دھن اور دھار کو پکڑ کے جی اوپر کو چڑھ کر اور ایک دن اپنے نگ اس ثان یعنی رادہ سمجھال کے چرنوں میں پہنچ کر پرم آنند کو پرات ہو سکتا ہے اور اسی چڑھائی کا نام سرشت ربی یوگ ہے مایا اور برم جس کو کال پرش بھی کہتے ہیں ست لوگ کے نیچے سے پرگٹ ہوئے اور برہماند میں نرمل مایا اور پنڈ میں ملین مایا کی رچنہ ہے اور جب تک جی دونوں کے گھیر میں رہے گا تب تک دہیجنوں کے ساتھ دکھ سکھ اور جنم مایا دیش نہیں پہنچے گا تک تک کال کلیش سے چھٹکارا نہیں ہوگا اور پورن اور پرم آنند کو پرات نہیں ہوگا یہ دنیا پردیش ہے اور جس قدر سامان اور بھوگ بلاس یہاں پر کال اور مایا نے رچے ہیں اور بھی جتنے کی جیو کہ اس دنیا میں دہ کے سنگی ہیں وہ سب اس کی توجہ اور خواہش کو اپنی طرف کھینچ کر دن دن اس کو اپنے نجھ گھر کی طرف سے یعنی رادح سمی جال کے چرنوں سے دور ڈالتے ہیں اس واسطے ان میں ضرورت کے معافق برطاو کرنا اور ضرورت کے معافق ہر ایک سے پرید بھاو رکھنا مناصر ہے اور مکھ توجہ اپنی رادح سمی جال کے چرنوں میں لگانا ضرور اور فائز مند ہے ست پرش رادح سمی جال کو اپنا ست مات پتا اور رکش سمجھ کر ان کے چرنوں کی اوٹ اور سرن لے کر کاروائی پرمات کی شروع کرنا اور جس قضر کے آسرے کرنا تو اب ان کو مناسب اور لازم ہوا کہ کار اور مایا کے گھیر سے جس قضر جلدی بن سکے نکل کر اپنے نجدیش یعنی اپنے سچے مات اور پتا رادح سمی جال کے چرنوں میں پہنچ کر امر آنند کو پرات ہو وے اور دہیو کے دکھ سک اور جنم مرن سے اپنا بچاؤ کرے معلوم ہو وے کہ رادح سمی مط میں اوپر کی لکھی ہوئی سات بات کا نرن اس طور سے کیا جاتا ہے کہ جیو اس کیفیت اور حال کو اپنے انتر میں اور بھی ہر ایک دہ میں نرق اور پر کر اس کی پرتیت کر سکتا ہے کسی کتاب یا گرنٹ یا کسی پچھلے مہاتمہ کے بچن کی گواہی نہیں دی جاتی ہے بلکہ کل قدرت اور رچنا جس قدر کی نظر آتی ہے ان باتوں کی گواہی اور سمود دیتی ہے اور جو کوئی چاہے تھوڑے جن عبیاز سنتوں کی ڈکتی کا کر کے اپنے انتر میں اس کا فل اور نتیجہ دیکھ کر سبوت اس بات کا کہ سوائے سرشت ضمار رکھ اور ترہ سچا اور پورا ادھار نہیں ہوگا حاصل کر سکتا ہے پھر جت کی بندی کی سمجھ سے اور انتر میں تھوڑا عبیاز کر کے جس جیل کو تھوڑا بہت یقین کہ اب ہوشیار ہو کر اور اس دنیا کو پردیش اور دھوکے کی دگہ سمجھ کر اپنے وطن کی طرف چلنے کی جگت کی کمائی توجہ اور کوشش کے ساتھ روز مرہ کرتا رہے جس کسی کو ستسنگ کر کے ایسا یقین حاصل ہوا جیسا کی دفعہ دو اور تین اور اور جگت چلنے کی لے کر نیا شوک کے ساتھ ابھیاز کرنا شروع کر دے گا اور جو پرہیز اور سنجم درکار ہیں ان کو درستی اور سچوٹی کے ساتھ عمل میں لاؤے گا اور دنیا اور اس کے کاروبار میں مناسب اور ضروری طور پر برطاو کرے گا اور احتیاط رکھے گا کہ کسی چیز یا معاملے میں اس کا فساؤ اور گرفتاری نہ ہو جاوے یہاں پر اس بات کا بیان کرنا ضرور ہے کہ رادہ سمیمت میں گھروار یا ادیم یعنی روزگار اور پیشے کا چھوڑنا ضرور نہیں ہے یعنی جو جیو اپنا پرمات سچے طور پر بنانا چاہے وہ بغیر چھوڑنے گھر بار اور کچھم پریبار اور اپنے پیشے اور روزگار کے یہ کاروائی کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مند میں شوق اور پریم رادہ سمیجال کے چرنوں میں پہنچنے اور اس دنیا اور دے کی تکلیفوں سے چھوٹنے کا سچا اور تیز ہو تو تو کسی قدر توجہ اور وقت اس طرف لگانے سے اس کا کام آہستہ آہستہ آسانی اور درستی کے ساتھ بن سکتا ہے ہر ایک شخص کو جو شوق کے ساتھ ست سنگ میں شامل ہو کر دو تین روز برابر بچن سنے اور غور سے ان کو بچارے اور اپنے میں اور کل رچنہ میں ان کی کیفیت اور حالت ملائزہ کرے تو اس کو ضرور اور ست درجے کی پرتیج ان ساتھ باتوں کی جن کا ذکر اوپر کیا آ سکتی ہے پر جو کی من سب جیووں کا جگان جگ اور جنمان جنم سے کاروائی دنیا کی کرتا ہوا اور اندری دوارے بھوگوں کا رسلیتہ چلا آیا ہے اور انہیک طرح کے کارو بار ضروری اور فضور اپنے ذمہ لے لیے ہیں اس سبب سے اس کو اس قضر فرصت اور موقع نہیں ملتا کہ جو بچن پر مات سنے ہیں ان کو بچار کر اپنا ارادہ ابھیاد کرنے کا مضبوط کر کاروائی شروع کر دے یعنی یہ کہ نندکوں کی جھوٹی ستی باتیں اس کے من کو بھرما کر اس پرتیت کو جو بچنوں کے سننے سے تھوڑی بہت آئی ہے دگمک کر دیتے ہیں یا یہ کہ گھر والے اور کٹم بی اور یار دوست آشنا اور بیرادری کے لوگ تان اور تنج اور دھنکی اور سڑکی کے بچن سنا کر اس کے من کو بھرما دیتے ہیں اور اس پرتیز کو جو تھوڑی بھوچ آئی ہے ٹھہرنے نہیں دیتے اور ترہ ترہ کے خوف دلا کر پر ماتھی کاروی کرنے سے اس کو باز رکھتے ہیں پر جاننا چاہیے کہ ان سب حالتوں کو سچا شوق ہو 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 موت اور دکھوں کا اس کے دل میں پیدا ہو ہو تو یہ ان سب باتوں کا جو نندق اور نپر سنساری لوگ اپنی انجانتہ سے بناتے ہیں ست سنگ میں بیٹھ کر نرنے کر سکتا ہے اور تب ان باتوں کا غلط اور جھوٹ رونا اس کو ساف ساویٹ ہو سکتا ہے اور یہ بھی اس کو رشن ہو جاوے گا کہ یہ سب لوگ اصل میں اس کے جیب کے کلیان کے ورود ہیں اور اس کو فرماتری کاروائی سے باز رکھتے ہیں اور این اداوت اس کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی وہ سب اپنی جان کے دشمن ہیں اور اور حرکت بیجا پر اپنے جیب کے کلیان کی کاروائی کو ملتوی کرنا یا چھوڑ دینا اس شخص کی بھی بھاری نادانی اور گفلت کا سبب ہے اور اس کی سمجھ بوج اور وچار اور نرنے کا بھی اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ان قوتوں کو کام میں لاتا تو ہرگز نادان اور ظاہر بین یعنی اوپنی دکھاوے کے لوگوں کی بات پر عمل نہیں کرتا ایسے لوگوں کی پرتیت جو تھوڑی بہت وقت ستسنگ کے معلوم ہوتی ہے وہ دوا اور دکھانے کی ہے ستسنگ سے علیدہ ہوتے ہی جاتی رہتی ہے اور اس سبب سے وہ کچھ کاروائی پر مات نہیں کر سکتے پرتیت انہی شخصوں کی صحیح اور درست ہے کہ جو اس کے معافی کاروائی شروع کر جائیں بار بار کروں بین تی رہ سوامی آگے دیا کرو دا تا میرے چیت چرن نلا جنم جنم رہی بھول میں نہیں پایا بھیدا کال کرم کے جال میں رہی بھوگت کھیدا جگت جی و برمت پھر نت چاروں کھانی جنی جو گی پھل رہے سب من کی گھانی بھاگ جگا میرا آدھی کا مل ست گھر آئی رہی 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 سوامی دھام 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 ہوئے بید جنائی رہی اونکھ سے اونچا دیش ہے وہ ادھر ٹھکانی بینا سند پاوے نہیں ست شد نشانی رہی 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 سوامی نام کی وہ مہم سنائی گھر ان راگ جگا کے در پہنچوں بھائی سادھ سند کر سار رس میں نے پیا آدھائی پریم لگا گرو چرن میں من ساتھ دن آئی جڑ پہ اُٹھے بے کل رہوں کس بیا گھر آئی گر چن رس نت چل ہوں گئے من تھیر تائی سورت چڑھے آ آش میں کر شاہ دل بلاسا دھام دھام نرکھت چلے پاوے نج گھر باسا یہ آشا میرے من بسی رہ چیت اُجا سا بین سنو کر پاک کرو دیج چرن نواسا تم من کوئی سم رکھ نہیں یا سے مانگو ڈانا پریم دھار بر کھا کرو کھولو امرت کھانا دن دیال دیا کرو میرے سمرت سامی شکر کرو گا بت رہو نت راد سامی دن دیال دیا کرو کرو میرے سمرت سامی شکر کرو باوت رہو نت راد سوامی شکر کرو باوت رہو نت راد سوامی مار بار کرو بین دی راد سوامی آگے دیا کرو جاتا میرے چت چرنن لاغے دیا کرو جاتا میرے چت چرنن لاغے باوت